اسلام علیکم آج سے ہم اپنے چینل پر ایک آسان انگلیش لینگویج خوز کا آگاز کرنے والے ہیں اور اس کو اردو میں کرانے کا مقصد یہی ہے کہ جو اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ بہت آسان طریقے سے انگلیش سیکھ سکیں آپ سب نے بہت دھیان سے اس کورس کو سیکھنا ہے اگر کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ سب ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس کا لنک بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں پرائمر کا لفظ سنتے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت مشکل ہوگی مگر ایسا نہیں ہے اگر آپ کا ٹیچر آپ کو آسان طریقے سے سکھائے اور اگر آپ دھیان سے سیکھیں تو انشاءاللہ آپ ہر چیز سیکھ سکتے ہیں تو انگلیش کرامر میں سب سے پہلے پارٹس آف سپیچ پہلے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ پارٹس آف سپیچ کسے کہتے ہیں جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم مختلف الفاظ کو ملا کر ایک جملہ بناتے ہیں یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جن سے مل کر جملہ بنتا ہے یہ اس جملے کا حصہ ہوتے ہیں تو پارٹس آف سپیچ سے مراج یہی الفاظ ہیں جن کو ملا کر انگلیش میں سنٹھنس بنایا جاتا ہے آج ہم تین پارٹس آف سپیچ کے مطالق پڑھیں گے سب سے پہلا ہے ناؤن ناؤن کیسے کہتے ہیں تو جب بھی ہم کسی شخص چیز جگہ جانور پودے یا کسی آئیڈیا کا نام سنتے ہیں تو یہ نام جو ہے یہ جو اس کا نیم ہے یہ انگلیش میں ناؤن کہلاتا ہے تو ناؤن کو نیمنگ ورڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ چیزوں کو نام دیتا ہے ناؤنز کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جیسے پھرپر ناؤنز پھرپر ناؤنز کہتے ہیں کسی خاص شخص چیز یا جگہ کے ناموں کو جیسے علی اسی طرح مختلف سٹیز کے نیم جیسے لاہور تو یہ سب جو نام ہیں پھرپر ناؤنز کہلاتے ہیں اس کے بعد ہے کھومن ناؤنز کھومن ناؤنز کسی بھی چیز جگہ کا نام ہو سکتا ہے جیسے چیر اب یہ کوئی بھی چیر ہو سکتی ہے کھونٹیبل ناؤنز کہتے ہیں ایسے ناؤنز کو جن کو گنا جا سکتا ہے جو واحد بھی ہو سکتے ہیں سنگولر بھی ہو سکتے ہیں اور پلورل یعنی جمع بھی ہو سکتے ہیں اس کے بھی کچھ مثالیں آپ کو دی ہوئی ہیں جیسے بوئیز گرلز یہ پلورل ناؤنز ہیں انکھاونٹیبل ناؤنز کہتے ہیں ایسے ناموں کو کہ جن کی جمع نہیں بنای جا سکتی یعنی جن کا پلورل نہیں بنایا جا سکتا جیسے ملک اینڈ شوگر یعنی دودھ اور چینی اب یہ ایسے نام ہیں جن کی جمع نہیں بنای جا سکتی یہ انکھاونٹیبل ناؤنز ایک بات آپ یاد رکھئے گا کہ مختلف جنڈر کے لیے مختلف ناؤنز استعمال ہوتے ہیں جیسے میل کے لیے الگ ناؤنز استعمال ہوتے ہیں اور فی میل کے لیے الگ ناؤنز استعمال ہوتے ہیں ان کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلے لیسنز میں پڑھیں گے جب ہم جنڈر کے بارے میں پڑھیں گے پرو ناؤن کہتے ہیں ایک ایسے لفظ کو جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو پرو ناؤن ہے وہ possessiveness یعنی کسی چیز سے تعلق کو بھی ظاہر کرتا ہے پرو ناؤنز کو اردو میں ہم زمائر کہتے ہیں تو فرسٹ پرسن کے لیے وہ ہیں I and we I یعنی میں we یعنی ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں ایسی شخص کو جو بات کر رہا ہوتا ہے یعنی متقلم کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں ایسی شخص کو جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی مخاطب کو تو مخاطب کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے انگلیش میں وہ ہے you یعنی تم اب سنگلر پلورل دونوں کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے تھرڈ پرسن کہتے ہیں ایسی شخص کو جس کے مطلق بات کی جا رہی ہوتی ہے ہی 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 ہوتا ہے میل کے لیے شی ہوتا ہے فی میل کے لیے اور اٹ چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پرو ناؤن کی جو مزید تفصیلات ہیں کہ ان کو جملے میں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں وغیرہ وہ ہم نیکس لیسنز میں سیکھیں گے اب ہم آتے ہیں ایڈیکٹیو کے طرف ایڈیکٹیو بولتے ہیں ایسے لفظ کو جو ناؤن یا پرو ناؤن کی حصوصیت تعداد صفت وغیرہ کو بیان کرتا ہے اس کو ڈسکرائبنگ ورڈ بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ ناؤن یا پرو ناؤن کی حصوصیت کو بیان کرتا ہے ایڈیکٹیو کی جو ایکزمپلز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں جیسے تھول یعنی لمبا سمال ہیوی اسی طرح ویک فیت یہ سب الفاظ جو ہیں یہ ایڈیکٹیو ہیں کیونکہ یہ کسی کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیسا ہے امید ہے آپ سب کو ہمارا آج کا لیسن سمجھ آگیا ہوگا اگر کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو وہ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ لیسن تک کے لیے خدا حاسز